جس مسئلہ کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ مسئلہ ہے کہ نفل نماز چار رکت اکٹھی بندہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں دو دو کر کے ہی پڑھنی چاہیے یہ چار اکٹھی ایک ہی سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو یاد رکھیں نفلی نماز دو دو رکتیں کر کے پڑھنا یہ افضل ہے اور اگر کوئی چار اکٹھی نمازیں چار رکتیں اکٹھی پڑھتا ہے نفل نماز تو اس کے لیے وہ جائز ہے دو دو افضل چار اکٹھی ایک سلام کے ساتھ جائز اور اس کے جائز ہونے کی دلیل وہ سنن نسائی کی اندر حدیث موجود ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف النہار سے پہلے چار رکت نماز پڑھا کرتے تھے نفل نماز تھی فرماتے ہیں کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام آخر میں پھیرتے تھے یعنی دو رکتیں پڑھ کر سلام نہیں پھیرتے تھے چار پہ جا کر سلام پھیرتے تھے اتحیات پڑھ کر اللہ حکم کہہ کر کھڑے ہو جاتے اور اگلی دو رکتیں بھی پڑھتے پھر آخر پہ سلام پھیرتے اس حدیث سے بلکل واضح ہوتا ہے کہ نفل نماز اگر کوئی چار رکھتے ہیں اکٹھی پڑھنا چاہے وہ چاہے زہر کی پہلی چار سنتے ہوں وہ بھی نفلی نماز ہے حصر سے پہلے چار سنتے ہیں وہ بھی نفلی نماز ہے یا ویسے ہی کوئی نفل نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو چار اکٹھی پڑھ سکتا ہے جائز ہے دو دو کر کے پڑھے تو افضل ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے